سامان این محترم جیسا کی آج ابھی جو تاریخ ہے باعث رجب المرجب شریف باعث رجب المرجب چونکہ امام جعفر صادق رضی علیہ السلام سے منصوب ہے اور باعث رجب کو ہر مومن مسلمان اپنے گھروں میں نیاز اور فاتحہ کا احتمام کرتے ہیں لیکن اسی بیچ باعث رجب المرجب کو کچھ ناسبی خارجی اور یزیدی طبقے کے جو لوگ ہیں وہ ایک ایسے شخص کو بیچ میں باعث رجب المرجب کے دن ایسے شخص کی طرف منصوب کر رہے ہیں اس تاریخ کو اب باعث رجب المرجب چونکہ آل نبی اور اولاد علی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منصوب ہے اب نبی کی آل کے مقابلے میں ایسے شخص کو لا رہے ہیں جس کا نام ہے معامیہ بن ابو سفیان معامیہ بن ابو سفیان دیکھئے معامیہ بن ابو سفیان کے بارے میں بولنا مجھے اچھا نہیں لگتا ہے بٹ اگر کوئی سامنے سے امت میں خلفشار پیدا کرے گا امت میں انتشار پیدا کرے گا معامیہ کا نام لے کر کہ وہ صحابی رسول ہے وہ کاتب وہی ہے وہ فلا ہے وہ فلا ہے اس کی فضیلت یہ ہے اس کی فضیلت وہ ہے تو خدا کیلئے مسلمانوں میں اپنے بھولے بھالے مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پیارو اگر کوئی مولوی معامیہ کی فضیلت بیان کر رہا ہے اگر کوئی مولوی معامیہ کے فضائل میں کوئی حدیث سنا رہا ہے تو میں ہاتھ جن کر آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت ان سے پوچھئے کہ مولانا صاحب آپ یہ فضیلت معامیہ بیان تو کر رہے ہیں بٹ یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کس حدیث میں لکھا ہوا ہے حدیث کا نمبر ہمیں بتائیے میں دیکھوں گا تو وہ مولانا حدیث نمبر نہیں بتائے گا کتاب کا نام نہیں بتائے گا معتبر حدیث ہمیں چاہیے بھئی ہمیں دلیل اور ثموت چاہیے اسلام کو ماننے کے لیے اس شخص کا فضیلت ہے ہی نہیں جس کو امام جعفر الصادق کے سامنے ان کے مقابلے میں باعث رجب کو یہ ناس بھی سوچ رہے ہیں کہ باعث رجب المرجب کو امام جعفر صادق کا نیاز نہ ہو بلکہ معامیہ بن ابو صفیان کا ہو بھئی وقت کے امام ہمارے نبی اور عالی نبی کے اولاد کے سامنے تم تو جب تم یہ کرو گے تو ہم مجھ جیسا حقیر غلام اہل بیت غلام پنجتن تمہارے اس بات کا جواب دے گا اور تم کیا سمجھ رہے ہو کہ قرآن پڑھنے کا ٹھیکہ صرف تمہیں اللہ نے دیا ہے حدیث پڑھنے کا ٹھیکہ کیا صرف اللہ نے تمہیں دیا ہے خدا کا فضل ہے کہ میں قرآن بھی پڑھنا جانتا ہوں اور حدیث بھی پڑھنا جانتا ہوں قرآن بھی پڑھوں گا اور حدیث بھی پڑھوں گا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں قرآن پڑھنے جیسا بنائے حدیث پڑھنے جیسا بنائے کیا کہیں ٹھپا لگا کر کے رکھے ہو کہ قرآن صرف ایک مولانا ہی پڑھ سکتا ہے حدیث ایک صرف مولانا ہی پڑھ سکتا ہے ہم جیسے لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں آپ قرآن پڑھیں گے بھی اور قرآن بتائیں گے بھی حدیث پڑھیں گے بھی اور حدیث بتائیں گے بھی وہ اور بات ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے بٹ میں حدیث اور قرآن پڑھوں گا اور بتاؤں گا میرے پیارے مسلمان بھائیو آپ سے ہاتھ جڑ رہا ہوں فقط اس بات پر کی معاویہ کی فضلت اگر کوئی مولوی بیان کر رہا ہے تو آپ اس سے پوچھئے حضرت یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کس حدیث میں لکھا ہوا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو سب کو محب اہل بیعت بنائیں اور حق سمجھنے اور حق پڑھنے کا صلیقات